حلف کی خلاف ورزی کی ہے اور جو اعترافات انہوں نے جاوید چودری صاحب کے سامنے بیٹھ کے کی ہیں اس سے ان کے حلف کی خلاف ورزی ہوئی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے کیا کہیں گے سر دیکھیں اس کو آپ صرف ایک خط کے تناظر میں مت دیکھیں یہ بنیادی طور پر جو اس ملک میں پچھلے کئی دہائیوں سے بحث کل رہی ہے اور جو بات ہو رہی ہے کہ اس ملک میں حقیقی حکمران کون ہیں اس خط کا تعلق اس کورسپونڈنس کا تعلق اس فیکٹ سے ہے عمران خان صاحب نے یہ مدہ اٹھایا ہے کیونکہ جنرل کمر جعوید باجوہ اپنی ذاتی حصیت میں کچھ بھی نہیں تھے وہ فوج کے سربراہ تھے تو ان کی جو مداخلت ہے ان سارے معاملات میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو حکومتیں ہیں جو الیکٹڈ پرائم میسٹرز ہیں ان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے ان کی گفتگو کو ٹیپ کرنا ان کے ایکشنز پر ان کے پالیسی میٹرز پر اس طرح سے سوالات اٹھانا اور ایسے محول کریٹ کرنا کہ وہ کام نہ کر سکیں تو اس ایشو کو انہوں نے اٹھایا عمران خان صاحب نے اور کیونکہ صدر مملکت سپریم کمانڈر بھی ہیں اس لیے ان سے یہ کہا ہے کہ اس بات کی تحقیقات ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ممتن ہوا اس کا تعلق جو آرمی چیف کے اختیارات ہیں فوج کے جو وسیع اختیارات ہیں جس کو کچھ لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور باجوہ صاحب اس کی مثال ہیں اس سے پہلے بھی جو ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے مارشاللہ لگائے آئین اور قانون کو ایبروگیٹ کیا اور اپنی مرضی سے سارے معاملات کیے تو یہ جو خط ہے یہ بنیادی طور پر وہ جو پورا پاسٹ ہے اس کی اس کانٹیکسٹ میں ہے اور یہ بڑا اہم ہے کہ اس میں اگر کبھی اس ملک میں یہ کبھی تحقیقات ہو جائیں کہ بڑے بڑے ڈسین کیسے ہوئے کس نے لیے حکومتیں بنانے کا گرانے کا کام کس نے کیا ہے تو وہ لوگ اگر پن پوائنٹ ہو اور ان انٹیچیبلز کو آپ عدالت کے کٹیروں میں لائیں اور ان سے سوال کریں تو یہی ایک طریقہ ہے مستقبل میں اس چیز کو روکنے کا ابھی بھی جو لوگ اس وقت جو پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ اس حوالے سے سکیپٹیکل ہیں بہت سارے لوگ پر امید ہیں کیونکہ ابھی جو ریجیم چینج ہے وہ بالکل نہیں ہے ابھی ہم کوئی اپینین اس طرح کی کبھی بلینکٹ اپینین نہیں دے سکتے لیکن ماضی میں یہ کچھ ہوتا رہا اور عمران خان صاحب کا یہ جو خط ہے یہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو ایکسپوز کرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی اس کا جو ایک مقصد ہے کہ مستقبل میں اس چیز کو روکا جائے کہ کیسے آرمی چیز مستقبل میں اس کا تدارک کر سکتا ہے کاروائی ہوگی کیوں نہیں ہوگی کاروائی ضرور ہوگی کاروائی پاکستان کا آئین کہتا ہے دنیا کے معاشنوں میں اسی طرح ترقی ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو جن لوگوں نے یہ ایکسیسز کی ہیں ماضی میں ان کے وہ خلاف ہیں اس کو پاکستان کی فوج بطور ادارہ کبھی بھی کنڈون نہیں کرتی اور آپ کسی بھی بات کریں کسی بھی آفیسر سے بات کریں کسی لیول پہ بھی وہ آئین پاکستان پر مکمل طور پر عمل کرنے کی وہ بات کرتے ہیں اور وہ اسے کر رہے ہیں بڑھ ایفیو پیپل وہ کم ان ٹاپ اور وہ ساری اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی اقتدار کے لیے ذاتی مفاد کے لیے اور جو یہ حکومتیں گرانے اور بنانے کا کام کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس چیز یہ بڑی اہم ہے دیکھیں جو سائفر عمران خان صاحب نے کہا کہ کیسے کوئی امریکن ڈپلومیٹ کہہ سکتا ہے اور پھر انہوں نے مزید انہوں نے کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں یہ جو سازش ہے پاکستان سے ایکسپورٹ ہوئی وہاں پر بندے ہائر کر کے عمران خان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ امریکہ کا دشمن ہے پھر امریکہ سے یہ میسیج آیا کہ اس کو ہٹائیں اور پھر وہ جو سارے سیاستدان جو واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے ملکے ایک نو کانفیڈنس کیا اسٹیبلشمنٹ کی بیک جو ہے پوری ان کے ساتھ تھی تو یہ آپ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کسی ملک کے ساتھ تو یہ جو لیٹر ہے عمران خان صاحب کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ بسیکلی ان تمام چیزوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس لیے آپ صرف اسے ایک خط نہ دیکھیں کہ جی وہ ایک وی لاؤ کر دیا جویب چودری نے اور آفتاب اقبال نے ایک بات کر دی عمران خان نے اس سے جو پک اپ کیا ہے ساری چیز سے وہ جو اس جہاں پر سٹیٹس کو ختم کرنے کی سسٹم کو آئین اور قانون کے تابع لانے کی بات کر رہے ہیں طاقتور جو ہمیشہ they got away with everything اس کو روکنے کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ان کی سٹرگل سے ہے ٹھیک ہے سمی صاحب ہمیں ساتھ موجود تھے اور اباس شبیر ہمیں ساتھ موجود تھے جناب طریق انصاف کے سران صاحب نے سپریم کمانڈر عارف الوی صاحب کو لکھ دیا ہے خط اور اس میں کہا گیا ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا نے اپنی حال کے خلاف ورزی کی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور جناب ایک اور اہم خبر سے آپ کو آ کرتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی عدالت سے حاضری سے استثناء کی درخواست تیار کر لی گئی ہے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی